بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور میں ہوں آپ کا محضبان ساجد عبید کیل ناظرین آج کس اپیسوڈ میں جو 15% ڈسپیرٹی آلاؤنس کے حوالے سے میں نے ایک اپیسوڈ آج کی ڈیٹ میں پہلے بھی اپ ڈیٹ کی تھی تو اسی پرسپیکٹی میں کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ جو ڈسپیرٹی آلاؤنس ہے یہ تو فیڈرل کے ایمپلائیز کے لیے ہے تو صوبائی ملازمین کے لیے جو پرویجنل ایمپلائیز ہیں ان کے لیے اس کی کیا رکمینڈیشن ہے اس کے لیے اس کے کیا لاحے عمل ہے کیا یہ صوبائی ملازمین کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس لیے میں یہ دوبارہ اپیسوڈ آج کی اپلوڈ کر رہا ہوں جس میں جو پرائیم جو میرا فوکس ہوگا وہ پروینس کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے ہوگا یہاں پہ جو پہلا پہلا گراف ہے جس کے مطابق یہ جو disparity allowance ہے یہ scale ایک سے لے کے 19 تک 15% جو allowance ہے یہ running basic pay queue پر جو تمام ملازمین کو دیا جائے گا اس کے ساتھ جس کا main مطن ہے اگر آپ اس لائن کے پر فوکس کریں that is the above package is also recommended to the provinces for adoption from their own funds وفاق جو ہے وہ ہمیشہ جو پروینسیز ہوتے ہیں ان کو صرف guide کر سکتا ہے ان کو instructions جاری کر سکتا ہے ان کے اوپر وہ چیزیں implement نہیں کروا سکتا ٹھیک ہے کیونکہ صوبے اس ٹائم پہ جو ہے وہ سارے کے سارے independent ہے اس صورتحال میں ہر صوبے نے اپنے بجٹ کے حساب سے اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہوتا ہے جیسے 25% جو reduction allowance تھا یہ ہمیں late ملا ہے لیکن سندھ والوں کو فوری طور پر اس کا عمل درامت ہو چکا تھا اسی طرح سے جو KPK ہے انہوں نے بھی پنجاب سے پہلے جو ہے اس کی اوپر جو implementation ہے وہ کر دی تھی تو same like that اس ٹائم پہ جو 15% جو allowance ہے اس کے بارے میں سبائی ملازمین کے لیے یہی ایک news ہے اس ٹائم کے لیے کہ جیسے 25% allowance کی اوپر انہوں نے اس کی implementation کی ہے same اسی pattern کے اوپر جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ وفاقیف direction کو ضرور فالو کرے گی اور اسی کے مطابق تمام ملازمین کو جو ہے وہ 15% جو reduction allowance ہے جو disparity allowance ہے وہ ضرور ملے گا تو اس سلسلے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے پنجاب کابینہ کی جانب سے یا پنجاب فانیف ٹیپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی جائے گی وہ بھی میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ فوراں شیئر کروں گا تب تک کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو اس قسم کے جتنی بھی latest update ہے وہ سارے کی سارے time limit سے گئے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ یہ میزبان آپ کی خدمت دوبارہ سے حاضر ہوگا تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ